جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسی افطار کا وقت ہو جائے تو فوراں کر لیں اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں بارہ آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں اس کے بعد دعا پڑھیں دعا افطار کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے ایمان پہلے لائے ہیں بھروسہ پہلے کیا ہے تو افطار بھی پہلے ہوگا اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ حصل میں وہ لکھا بھی ایسی ہوتا ہے سلائٹ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو بہت سے ان کو مطلب عجیب لگتا ہے لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا کیونکہ اصل سنتی یہ ہے تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تو اس لیے اس پہ بھی تھے